ڈلی سرکار نے جیٹلی کو کلین چٹ دیے جانے والے بیانوں کو بی جے پی کا بڑا جھوٹ آج خرار دیا ہے ڈلی کے مکہ منتری کیجریوال نے ٹویٹ کیا کہ بی جے پی مافی کے لیے ان سے بھیک مانگ رہی ہے جواب میں بی جے پی نے کیجریوال کو سال کا سب سے بڑا جھوٹا خرار دیا ادھر جیٹلی کے جنم دن پر بدھائی کے بہانے ایک پار پھر بی جے پی کی کرکری بنے کیرتی آزاد نے ڈی ڈی سی اے کے بھرشتہ چار کا مددہ پھر اٹھا دیا ویٹ منتری ارون جیٹلی کے 63 جنم دن پر انہیں بدھائیاں کم نصیحتیں زیادہ ملیں سبہ سبہ کیرتی آزاد نے پریس کانفرینس کر کے جیٹلی کو جنم دن کی بدھائی کے ساتھ ساتھ چنوٹی دے ڈالی تو دلی کے اپمکہ منتری نے بی جے پی پر آروپ لگایا کہ پارٹی جیٹلی کو کلین چٹ دینے کی جلدی میں ہے اور جیٹلی دراصل جانچ سے بھاگ رہے ہیں میرے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اُس سمیہ کے ادھیاکش کے سامنے میں لاتا رہا لیکن اُس کا کوئی سنا نہیں کسی نے میں چنوٹی دیتا ہوں آج اس پریس کانفرینس کے مادیم سے کہ چلیے میرے ساتھ ان کمپنیوں کے جن کا میں نے نام لیا ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کا کام کیا کیا ہے کہاں پر کیا ہے دوسرا یہ کہ ان کا اتا پتا مجھے آپ بتا دیں جانچ رپورٹ میں کلین چٹ کو بی جے پی کا جھوٹ بتاتے ہوئے ڈلی کے اپمکھی منتری نے جیٹلی پر کئی سوال داگ دیئے ستوڈیا نے کہا کہ ابھی تو جانچ شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کلین چٹ کا ڈینڈورہ پیٹ رہے ہیں کہاں کلین چٹ ملی ہے کس چیز میں کلین چٹ ملی ہے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سولے ہزار روپے پرتی دن کے لیپ ٹاپ نہیں دیے گئے تھے کرائے پہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ تھا وہ چوبیس کروڑ سے ایک سو چودہ کروڑ روپے نہیں پہنچا تھا کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلیکشن میں فرجی وارا نہیں ہوتا تھا کیا وہ لوگ یہ کہنے لگ رہے ہیں کلین چٹ کے پہروکار کہ اب اب سے پہلے ڈی ڈی سی اے میں اسکول اور کالیجز کے ہونہا چھاتروں کو کھل کے موقع ملا ہے وہیں جیٹلی سے مافی کی مانگ کو لے کر بی جے پی اور دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے بیچ تناتنی اور بڑھ گئی کیجریوال نے بہت تلخ بہاشا میں ٹوئٹ کیا کہ بی جے پی ان سے مافی کی بھیخ مانگ رہی ہے لیکن وہ یہ بھیخ کتا ہی نہیں دیں گے کیجریوال کے سٹوئٹ کے بعد بی جے پی کے نیتاؤں کی بھاشا کی مریادہ بھی ٹوٹ گئی دوہزار پندرہ کا اگر سب سے نمبر بنفتی کوئی جھونٹا ہے تو وہ کیجریوال ہے بھرستہ چاہ اور کیجریوال دو چیزوں کے پریائے کیجریوال بن گئے ہیں دلی کی جنتہ سے مافی تو ان کو مانگنی پڑے گی پروپگنڈا سے پرتشتہ پرات کرنے کی اگر کوئی ہوڑ میں ہے تو ان کا نام ہے اروند کیجریوال ڈلی سرکار کی رپورٹ میں ڈی ڈی سی اے کی کئی گڑ بڑیاں سامنے آئی ہیں لیکن ان میں کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے حالانکہ ابھی جانت شروع ہوئی ہے لیکن جس طرح سے جیٹلی کے جن دن پر بی جے پی نے انہیں کلین چھٹ دینے کی جلدبادی دکھائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ کیا کھیلوں میں ہو رہے بھرستہ چار کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کی سب سے بڑی بحث میں اٹھائیں گے اسی سے جڑا سیدھا سوال تو آپ نے یہ پوری رپورٹ دیکھی اور ہمارا آج کا سیدھا سوال بلکل صاف ہے ہمارا سوال ہے کہ کیا گھوٹالے کی جانت سے بھاگ رہے ہیں ارون جیٹلی بڑا سوال آج کا سب سے اہم سوال اس کے علاوہ کئی اور اہم سوال جن پر آج ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں گے کیا ڈی ڈی سی اے جانچ پر آپ سرکار جھوٹ بول رہی ہے جیسا کی بی جے پی کا عروف ہے کیا کیجری وال کے جانچ آئیوں کو ال جی کی منظوری ضروری ہے کیا جانچ شروع ہونے سے پہلے جیٹلی کو آخر کلین چٹ کیسے مل گئی کیا کھیلوں میں ہو رہے بھرستہ چار کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تمام وہ اہم سوال ہیں جو آج کے چرچہ میں اٹھنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہم آدمی پارٹی سے سومنات بھارتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ چنڈر شیکھر لوتھرا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش کھیل پترکار ہیں اس کے شرما ہمارے ساتھ جڑیں گے پورو ویدان سبح سچیو ہیں سمویدان ویشش شگے ہیں اس کے علاوہ گوپال کشن اگروال پروکتائیں بی جے پی کے ہمارے ساتھ بی جے پی مکھیالے سے موجود ہیں آلوک شرما جی کانگریس کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑیں گے گوپال کشن جی سب سے پہلا اور آج کا سب سے بڑا سوال آپ سے کیا ڈی ڈی سی اے میں جو گھوٹالے ہوئے ان کی جانچ سے بھاگ رہے ہیں ارون جیٹلی دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی آج کہہ رہی ہے اور اتنے دنوں سے کہہ رہی ہے ڈی ڈی سی اے میں گھوٹالے ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ایک جانچ کا پکش ہے اور اس کی الگ بات ہے دو پکش ہیں اس میں ارون جی کا کتنا اس میں انوالمنٹ ہے ہم اس بات پہ زیادہ جوڑ دے رہے ہیں ارون کیجریوال آپ نے کیا کہا وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جانچ آیوگ میں ارون جی کے اوپر انہوں نے اس جانچ آیوگ کے اوپر سے ریپورٹ کو ہی اوپر سے انہوں نے سارے اروپ اور پریس کانفرنس کی اب اس کی ریپورٹ جو کل سامنے آئی ہے اس میں ارون جی کا کوئی نام نہیں ہے تو ہم اتنی بات کو ابھی تو جانچ پوری نہیں ہوئی نا ابھی تو نام کیسے آ جائے گا اس میں سانگیی کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ ایک جانچ آیوگ بنائیے وہ کیجریوال سرکار بنا رہی ہے جانچ ہوگی پھر پتا چلے گا کہ کون کون گھوٹا دے میں شامل تھا اگر ان کو پہلے ہی اس جانچ سے پہلے ہم نے نہیں شروع کیا یہ ارون کیجریوال نے شروع کیا اگر آپ کہتے ہو کہ سپرمنیم جی جانچ کے بعد وہ آر اوپ لگاتے تو ٹھیک ہے پہلے جانچ ہو جانے دیجے وہ تو پہلے آر اوپ لگا رہے پہلی بات دوسری بات ایس ای ف آئی او کی ریپورٹ آلڑی ہو چکی ہے ایشو آج نیا نہیں ہے نودہ سال سے چل رہا ہے میں آج ساری ریپورٹس نکال کے بیٹھاؤ اگرواد صاحب ایس ای ف آئی او ریپورٹس آنگی کمیٹی کی ریپورٹس سب کچھ ہے آج میرے پاس ہاں تو اس میں ریپورٹ میں سپشٹ کیا ہے کہ ڈی ڈی سی اے میں برشتہ چار کے کچھ معاملے ہیں لیکن وہ بہت مہتفور ہیں کچھ معاملے نہیں بیس سے زیادہ آنیمتہ ہیں ہاں لیکن اس میں انہوں نے سپشٹ کرا ہے کہ ارون جی کا سیدھا انوالمنٹ نہیں ہے تو آپ یہ چیزوں کو مکس کر کے ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ڈی ڈی سی اے میں کوئی برشتہ چار نہیں ہوا ہے آپ بات دونوں کو الگ کریے تین چیزیں ہیں اس میں اگرواد صاحب ایس ای ف آئی او ریپورٹس آپ نے ذکر کیا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ بھی ہمیر نے آیا تھا کہ نیرکشن کے دوران ارون جیٹلی ڈی ڈی سی اے کی ادھیکش تھے اور غیر کارکاری ادھیکش کے طور پر کارکارنی کی بیٹکوں میں وہ نیدیشک پینل کی ادھیکشتہ کرتے تھے آپ آج آپ کی بات دیکھئے آج انہوں نے آٹو گھوٹالے میں تین لوگوں کو نرست کر دیا تین کرمچاریوں کو نلمبت کیا ہے اور نو سو اٹھائیس لوگوں کو اس میں غلط ڈھنگ سے آٹو لائسنس دینے کی بات ہوئی ہے تو جب ان کے منیسٹر کو کہتے تو کہتے ہیں ہمارے منیسٹر کی جمعہداری نہیں اس حساب سے تو آج سبیرے تک ارون کیجری وال نے اپنا استفادے دینا چاہیے تھا کیونکہ تین لوگوں کو لیکن بی جی پی جانچ ہونے سے پہلے یہ کلین چٹ کیوں دے رہی ہے یہ میرا سوال آپ سے تھا سومنہ بھارتی جی جواب دیں گے اس کا اگروال صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس سے مجھے بہت ہسی آ رہی ہے اور اس وقت مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ایک ایسی پاتی جو کی آئی تھی کہ پرسچارک سے ہم لڑیں گے آج ارون جیٹلی کی اوپر اس طرح کے ارون لگے ہیں تو ان کو بچانے میں جڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں کیا سولہ ہزار روپیہ پرتی دن لیپٹاپ کا رینٹ نہیں لیا گیا کیا تین ہزار روپیہ پرتی دن پرنٹر کا رینٹ نہیں لیا گیا یہ خود بھی مان رہے ہیں کہ ڈی ڈی سی برسٹا چار ہوا ہے اب برسٹا چار ہوا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو رکھ والا ہوگا اگر ارون جیٹلی جی اس وقت دکھ تھے ڈی ڈی سی اے کا اور بہت سارے کارنامیں اس وقت ہوئے تو اس کا کامیجر کون بھکتے گا کون ریسپونسبل ہوگا اس کا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ڈی ڈی سی اے کا برسٹا چار ہوا ان سے کنٹین نہیں ہوا ان سے نہیں سمجھلا تو دیس کا فنانس منسٹی کے سمجھلے گا ساڑھے اٹھارہ لاکھ کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے دیس کا فنانس کا یہ اس وقت ان کو صرف اتنا چاہیے کہ کم سے کم اپنی پارٹی کے ایم پی گرتی اجاد کی بات مانتے ہوئے پد سے استفاہ دیں اور انویسٹیگیشن کو فیس کریں اور اگر سچ ہوں گے تو باپس آ جائیں گے چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو آپ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں پہلے تو یہ بتا دیجئے بہت سنچیپ میں کیونکہ کل آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس کا بیس وہی تھا سانگی کمیٹی کی ریپورٹ نہیں اس ریپورٹ میں برسٹا چار کی باتوں کے لیے جانچ آیوک کی بات کی ہے لیکن اس میں عرون جی کا کوئی نام نہیں ہے اور عرون کے لیوال پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسی ریپورٹ کو لے کے دیکھیں میں سمجھتا ہوں بھارتی جانتہ پارٹی پوری طرح سے کنفیوز ہو گئی ہے کہ کس طرح سے اس میٹر کو دیفنڈ کیا جائے ان کا روج اپنا جو سٹائل ہوتا ہے جو روٹ ہوتا ہے بھارتی جانتہ پارٹی کا وہ بدلتا چلا جا رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی بات کو اپنی کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں کبھی وہ سانگی کمیٹی کے پکش میں چلے جاتے ہیں کبھی بھی پکش میں چلے جاتے ہیں کبھی وہ ایسے پائی ہو کے پکش میں چلے جاتے ہیں اگرازی آپ کی بات ہم نے سن لی آپ سنی ہے اگرازی آپ کی پریس کانفیس کل ہو گئی آپ دوسروں کی بھی بات سن لیجیے نا آپ آج دیکھئے کہ کس طرح سے آج مان رہے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے پروکتہ لائیو انڈیا چینل پر کہ وہاں پر گھوٹالہ ہوا ہے اور اگر گھوٹالہ ہوا ہے تو آج دیکھش کیسے کلین چٹ مل گئی ہمیں نہیں معلوم ہے آج دیکھش وہاں پر بیٹھے رہے نو سال دو ہزار نو تک تیرہ سال تک اور وہاں پر ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ سامنے آ رہا ہے ابھی تو تھوڑا سا آیا ہے ابھی اور بہت سی چھتی کھلنے والی ہیں ابھی ایڈوٹائزمنٹ کے بہت سے بلس آنے والے ہیں میں لائیو انڈیا پر بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ گھوٹالہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا لیکن بھارتی ہے جنتہ پارٹی سنتو لیجی آپ جرہ سنتو لیجی آپ آپ سننے رہے ہیں بات کو پردان منطری پاکستان تک چلے گا اس گھوٹالے کو چھپانے کے لیے لیکن یہ چھپنے والا نہیں ہے میں کےول یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے آج سومنا بھارتی جی پی اور بی جی پی کے پروکتہ مہود ہے بھی دونوں اپنے پارٹی کے منطریوں کو بچا رہے ہیں آپ نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو گھوٹالہ ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ میں ہوا ہے سیم وہاں پر آپ نے تو تین آفیسرز کو سسپنٹ بھی کر دیا تو پارٹی کے جریوال بھوپال رائے جی کا استیفہ کیوں نہیں لیتی اور انون جیٹی جی کا بی جے پی کیوں نہیں لیتی کانگریس سے تو سب نیتکتہ کے آدھار پر استیفہ مانگ لیتے تھے لیکن آج سب کی نیتکتہ کہاں چلے گی اگرواہ صاحب سب کی نیتکتہ کہاں چلے گی سانگی کمیٹی کی ریپورٹ کو سانگی کمیٹی کی ریپورٹ ہی کہتی ہے کہ بھائی ڈی ڈی سی او کو نیلمبت کر دینا چاہیے سٹیڈیم کے نرمان میں گھپلا ہوا نیموں کو تاک پرک دیا گیا ایک جانچ آیوک بنائیے اور اس کی پورے ماملے کی جانچ کیجئے جو دوشی ہیں ان کو سزا ملے یہ تمام باتیں بھی تو کہتی ہے آپ نے یہ ساری باتیں ہٹا دی آپ نے کہہ دیا آرون جیٹلی کا نام نہیں ہے جی کلین چٹ مل گئی سانگی کمیٹی کیا کہہ رہا ہے جو دوشی ہے انہیں سجا ملے اب جو کو آپ اس کے نام پہ کسی کا بھی ڈال دیں گے جو کا نام اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اگرواہ صاحب آپ میرے سواب کا جواب نہیں دے رہے صرف آپ نے اس بات کو آدھار بنایا کہ سانگی کمیٹی کی ریپورٹ میں آرون جیٹلی کا نام نہیں ہے اور اس آدھار پر آپ نے یہ گھوشت کر دیا دیش کی جنتہ کے سامنے کہ آرون جیٹلی کو کلین چٹ مل گئی ہے یہ کیا صحیح تھا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نہیں میں کنفیوز نہیں ہو رہا ہوں نہیں نہیں میری بات سننے لیجی آپ ہم سانگی کمیٹی کی ریپورٹ کا اتنا حوالہ دے رہے ہیں کہ ارون کیجریوال جو بول رہے تھے وہ جھوٹ تھا ارون کیجریوال سانگی کمیٹی کی ریپورٹ کے آدھار پہ کہہ رہے تھے ارون جیٹلی صاحب نے ہرجے کا جھوٹ بولا ہے نہیں اس کا جواب کیجریوال سانگی کمیٹی کی ریپورٹ کے بل پہ کہہ رہے تھے ارون جیٹلی صاحب سن لیجیے جواب سن لیجیے عام آدمی پارٹی کا ارون جیٹلی صاحب دیکھئے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ بلاغ ہو ارون جیٹلی صاحب نے بلاغ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا دیش کو گمرا کرنے کا پریاست کیا انہوں نے اپنے بلاغ میں کہا کہ جو لاغت تھی اسٹیڈیم بننے کی وہ ایک سو چودہ کروڑ تھی جبکہ وہ صرف سنتاون کروڑ ہی پیمنٹ ہوا ای پی آئیل کو آج کیرتلی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹ کمپنیاں بنی جو فروڈ کمپنیاں بنی جس کا کوئی ندیشک نہیں پرا جس کا کوئی ایڈرس نہیں معلوم وہ جو فروڈ کمپنیوں کے جریئے جو پیسے سائی فون آف کیے گئے اس کا کیا ہوگا ایجریوال صاحب بھی ویدان صاحبہ کے صدن کے پٹل پہ کہہ رہے تھے میرے پاس ایک چٹھی آنے والی ہے اور اس میں ارون جیٹلی صاحب پھنس جائیں گے وہ چٹھی کہاں ہیں آپ دونوں لوگوں کا جھوٹ بولنے میں کمپیٹیشن ہو رہا ہے لوتھرا صاحب آپ سے جانے چاہیں گے کہاں تھا کہ نہیں کہاں ایجریوال صاحب نے بتا جی کہ ڈی ڈی سی اے میں گھوٹالا ہوا ہی نہیں ایک پچھ یہ سامت کرنے کی کوشش پہ کہ ڈی ڈی سی اے میں گھوٹالا ہوا ہی نہیں چھوٹی موٹیاں نہیں میں تائیں ہوئی بس یہ سبھی پارٹیاں جیٹلی صاحب کی تو بات ہی مت کیجی اس پورے مدے کو اپنا پولیٹی سائز کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ تین جھوٹ بول رہے ہیں کوئی کسی جھوٹ کو پکڑ رہا ہے پہلا جھوٹ کسی جاتیو کی کنسٹرکشن کو لے کا اگر عرون جیتلی جی پہلی بات ہوا ہے کہ عرون جیتلی جی پریزیڈن تھے فول ٹائم پریزیڈن کوئی نون ایڈی کوٹیوٹیویٹیو کیونکہ میمورینڈم اینڈ آٹکلز میں ڈی 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 سی کے ایسا کوئی پراہ دان ہی میں نے کم سے کم ان کے کارے کال میں اگر وہ تیرہ سال دس مہینے رہے میں نے پانچ یا چھے اگر آپ کا سٹیڈیم بنا 114 کروڑ جس کو میں کہہ رہا ہوں کم سے کم 157 کروڑ لگ چکا ہے ابھی تو کئی بلس آئیں گے اور کئی کچھ ہوگا یہ 114 کی اگر آپ بات کریں 57 کروڑ ایکسٹر تو پہلی چیز یہ اس کو سوریش کلماری سے جوڑ رہے ہیں ارے کیا ایک جھوٹ اور دوسرا جھوٹ مل کر سچ بن جائے گا سوریش کلماری نے جو کیا وہ جیل گئے اب کیا دوسرے کو بھی جانا پڑے گا یا نہیں اور دوسری بات اگر انہوں نے 114 کروڑ کا سٹیڈیم بنایا تو ان کو انوراق تھاکور کو جو کی بی سی سی آئی سیکریٹری اور ان کی پارٹی کے یوواد حکش ہیں ان کو پکڑنا چاہیے کہ تم نے اپنا دھرمچالا کا سٹیڈیم میں شملا سے بلونگ کرتا ہوں شملا میں اور اگر آپ دلی میں مکان بنائیں گے کاؤسٹ آف کنسٹرکشن ٹھیک ڈبل کا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے دھرمچالا میں وید لائٹس 25 کروڑ میں بنا دیا تو یا ان کو جیل بھیج دیجئے یا یہاں پر کسی کو بھیج دیجئے اور سنیے اور تیسرا جھوٹ ایسے فائیو ریپورٹ کے بارے میں بولا جا رہا ہے اور سانگی کمیٹی کا سانگی کمیٹی صرف ایک آسپیکٹ دیکھ رہی تھی کیا انڈیا اور ساؤھ افریقہ کا میچ دلی میں ہونا چاہیے انہوں نے اس آسپیکٹ میں دیکھا کہ ادھام دلی ہوئی ہے انہوں نے اس پہ کہا کہ ہاں بہت جبردست ہے کس کی اینڈر ہوئی ایک ہی بھیج تھی تو انہوں نے اس کو فردلی کا ہائی کورٹ سے پرمیشن لیا اور میچ ہو گیا اور چوتھا ایسے فائیو سکسٹی ٹو جگہ پر انڈائٹ کیا ہے فورٹی سکس سیریس ہے ٹونٹی سکس تو بہت ہی سیریس ہے جس میں کمپاؤنڈنگ نہیں ہو سکتی جیل ہو سکتی ہے آج سے پہلے کیا ہوتا تھا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کمپاؤنڈنگ کرواتے ہیں آپ دیائیے ان کے کارے کال میں کمپاؤنڈنگ کروائی کمپاؤنڈنگ کا بطلب آپ ہاتھ کھڑے کر کے گئے جی ہاں ہم گنے گار ہیں ہم چور ہیں ہمارے اوپر جرمانہ کیجئے آپ نے کروڑوں کھائے لاکھوں کی کمپاؤنڈنگ دیکھے آپ تو بچ گئے کیا کمپاؤنڈنگ اٹسیلف is not a crime اس لئے جھوٹوں کو چھوڑیے اب آئیے کرکٹنگ پر کیا کرکٹ سفر کر رہا ہے میں بیس سال سے دیکھ رہا ہوں بیس سال سے ڈلی کا کرکٹ ڈھرال پر پہ چلا گیا ایک اور جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ سہوا آگاچش نہرہ ارے کب کھیلتے تھے وہ جیتلی صاحب کے آنے سے پہلے کھیل گئے اب جو لاسٹ پیلئر آپ کا جو نکلا ہے جو ویرات کولی انڈیا کا کپتان ہے وہ کیسے نکلا ہے اور وہ بھی دو جار سات آٹھ میں نکل چکا تھا چلی ٹھیک ہے چنشکر جی میں آؤں گا آپ کے پاس ایس کے شرما صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سمیدان ویششگ ہیں اور شرما صاحب آپ موجود ہیں تو یہ سوال بہت واجب ہے اپنے آپ میں کی یہ جو آیوگ جانچ کرنا جس نے آج سے شروع کر دیا ہے اس پورے گھوٹالے کی اس کی جو ریپورٹس آئیں گی اسے کہیں نلین وائٹ تو نہیں مان لیا جائے گا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جانچ آیوگ جانچ ہی نہیں کر سکتا تھا اس مام لے کی کیونکہ ال جی کی منظوری نہیں ملی تھی کہیں ان سب چیزوں میں تو فس نہیں جائے گا یہ پوری جو جانچ ہو رہی ہے یہ پورا جو آیوگ بیٹھا ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا یہ جانچ آیوگ بیٹھا ہے کمیشن آف انکویری ایکٹ انیس سو باون کے اندر گر کمیشن آف انکویری ایکٹ انیس سو باون میں لکھا ہے کہ اپروپریٹ گورنمنٹ کسی جن مہتو کے وشے پر کمیشن بیٹھا سکتی ہے دلی گورنمنٹ اپروپریٹ گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پر اپروپریٹ گورنمنٹ ہے سینٹر گورنمنٹ یونین گورنمنٹ فیڈرال گورنمنٹ دلی گورنمنٹ is a territory of the union it is not an appropriate government میں آپ کو بتا دوں کہ it is local administration ڈاکٹر میڈکر نے کیا کہا تھا ان کے لیے the drafting committee of the constitution headed by ڈاکٹر میڈکر did not agree with the recommendations of the patta bhi sitar maya committee it was that dillie being the capital of india could not be placed under a local administration this is only a local administration اس سے پہلے بھی جب اس کا نام تھا تو یہ dillie پرشاشن نام تھا آپ اپنی جیب سے اپنا license سرکار جان چاہے ہوگا اس طرح سے نہیں بنا سکتی لینی ہی پڑے گی کن سرکار کی منجوری لینی ہو جو ہے lg کے مادیم سے لینی پڑتی ہے سومنات بارتے جی پھر آپ کے اوپر یہ آروپ لگے گا کہ آپ تو صرف راجنیتی کر رہے تھے آپ کو یہ ساری باتیں پہلے سے پتا تھی میں اس کے سرمائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 2010 میں commission of inquiry نہیں بیٹھی تھی جب cnt کے آپ نے وائٹ ڈکلیئر کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی آپ کی پہلی commission وائٹ ڈکلیئر ہو گئی نا یہ بھی شاید ہو جائے commission of inquiry دیکھیں اگر راجنیتی سے پریریت ہو کر یہ کچھ کریں گے میں راجنیتی کا آدمی نہیں ہوں مجھے کوئی pjp اس پکت purposive interpretation دیکھیں interpretation کے بہت سارے رول ہیں ایک ہے جو purposive interpretation کہتے ہیں اس کو اگر آپ کسی بھی clause کو کسی بھی قانون کو ایک purposive interpretation کرتے ہیں تو اس پکت state کا مطلب ہوتا ہے ایک چنیوی سرکار چنیوی سرکار دلنی میں ہے اور اس چنیوی سرکار کا duty بنتا ہے میں ان کو ایک منٹ کے لیے آپ کا یہ شبد میں بار بار سن رہا ہوں چنیوی سرکار کیا پراجات تنطر میں گہر چنیوی سرکار بھی ہوتی ہے کیا شیلہ جی کی سرکار مدلال کھرانہ کی سرکار سانسنگ ورمان یہ چنیوی سرکاریں نہیں تھی کیا تب ہی تو یہی سسٹم چل رہا تھا میں تو بیس سال سے بھی دان سبا میں چنیوی سرکار چنیوی سرکار کے سندرب میں جب کی بارتی صاحب مجھے یہ سوال میں نہیں آنا ہے کہ LG سے منظوری لینے میں دکت کیا تھی آپ کو اور اس پرابدھان کا پرپجیو انٹرپٹیشن کر کے اگر آپ کو سمجھنا چاہیے تو اس کو سمجھیں ٹھیک ہے بارتی صاحب لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ LG سے منظوری لینے میں دکت کیا تھی عام آدمی پارٹی کی سرکار کو پھر تو معاملہ فول پروف ہو جاتا کوئی دکت نہیں اگر آپ دیکھیں LG صاحب کا جو پاسٹ رہا ہے کیا رہا ہے وہ صرف BJP کے ایجنٹی کی طرح کام کر رہے ہیں ہم کچھ بھی ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہو وہ اڑنگا ڈالیں گے وہ ایک یہاں پہ BJP کے ایجنٹی کی طرح کام کر رہے ہیں ہم وہ سارے کام جس میں کی BJP کا کوئی نیتا فستہ ہو BJP کا کوئی نقصان ہو رہا ہو اس میں وہ آگے ہمیں کبھی بھی پرمیشن دیتے ہی نہیں ہے ہاں مطلب بھاتی صاحب آپ کو یہ لگا تھا کہ LG نجیب جنگ کہیں نہ کہیں سائیوک کو بنانے میں روڑا اٹکا دیں گے دیکھیں سمیر جی اٹکا رہے ہیں اگران صاحب دیکھیں ہم نے ہم نے ہم نے پانے پاس کیے جواب دیجئے سمنات بھاتی کے سعالوں کا اس پقت سمجھنا پڑے گی سمیر جی کہ یہاں دیش کو ہم کیسے چلا چلی اگران صاحب سے لگتا ہے ہمارا سمپر کھٹ گیا اگران صاحب میں لوٹوں گا آپ کے پاس علوگ جی آپ جواب دینا چاہ رہے تھے کیا واقعی ایسا ہے کیا کیا سرکار روڑے اٹکا رہی ہے نہیں چاہتی کہ پورے معاملے کی جانچ ٹھیک ڈنگ سے کرائی جا سکے دیکھیں میں سمجھتا دونوں ہی سرکاریں چاہے دلی کی ہو چاہے کینڈر کی ہو پوری طرح سے سمویدھانک طریقے سے کام کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے ایل جی صاحب کی مادہم سے جانچ کو رکھوانا ایک اپریاس کرتے ہیں بار بار لیکن دلی سرکار کو بھی سمجھنا چاہیے جب سمویدھان میں اگر پراو دھان ہے جو بزنس آف ٹرانزیکشن رولز ہے آپ پرشن پوچھتے ہیں اس کے بعد جواب سننے کے لئے نہیں رکھتے ہیں نہیں اگروال جی کچھ چکل پردیش سرکار پر نہیں اپنی چھا جاتے رہی ہے شرما جی نے پرشن کہا ہے کہ یہ جو آپ کی سرکار ہے یہ انکونسٹیٹوشنل ایکشن دے رہی ہے ہمدے تو نہیں کہا نجیب سنگ صاحب نے کہا اگر یہ شرما جی کا ایک مط ہے تو کیا یہ نہیں ہے دوسری بات آپ جو ہے کسی ایجنڈا کے تحت کام کر رہی ہے اگروال صاحب میں نے اس کو ویلیڈیٹ فردر کیا ہے نہیں ایک اگروال کی راجنیتی کرنا چاہتے آپ الگ لگ 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 آئیے نہ اس کو پروف کرنے کا پریاز کریے نہ اس کو کونسٹیٹوشنل لوجیکل انڈ تک لے جائیے اور میڈیا میں اپنے پرچار کے تحت ویقتی کو بدنام کریے نہیں نینی آپ بی جی پی کے پروکتہ ہیں آپ دکلیر کر دیجئے کہ ال جی صاحب کے پاس اگر آگر صاحب صاحب کی مانداری پر اور ان کی جانکاری پر کچھ شک ہے کہ آپ کو یا کوئی بھی شک کر سکتا تیار ہوں جو کی جی سکروٹنی پر پاس نہیں ہوگی آگر صاحب ہاں کیا کہ رہے ہیں میں نے یہ پوچھا آپ سے کہ سبرمنیم صاحب کی مانداری پر یا ان کی سمویدھان کی جانکاری پر شک کر سکتے ہیں کہ آپ سبرمنیم سوامی یہ بات کر رہے ہیں جو ایک تو پہلے ایک وقتی جہاں چاہیوگ بنانا اور جس کے سرکار نے پہلے کچھ irregularities فائن کی تھی تو کہ نا کہ پورا ایجنڈا کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نجیب جنگ ساب سے پرمیشن نہیں لے رہے ہیں ان کان کام کر رہے ہیں آپ کا ایجنڈا ارون جیٹلی پہ بینا اپنے پروپر کیے آروپ لگانے کا ہے جہاں چاہیوگ بٹھانا اپنے آپ میں کوئی گلتی نہیں ہے ایک طریقہ اپنا ایجنڈا کے تحت کام نہیں کر آپ کے پچھلے جو آروپ ہیں یا تو ایک میڈیا گریبنگ ایکسرسائز کر رہے ہیں اگروال صاحب یہ تو کیرکی ایجنڈا ساب لگا آپ کے اپنے سانسد لے کر کہا سارے کس سارا پوتھا تو وہ سرکار نے اگر 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 بہت ضروری ہے بھائی ڈلی میں کرکٹ کی حالت کی ہے اس پر بھی مجھے لگتا ہے کہ چرچہ ہمیں کرنی چاہیے اور یہ بار بار دلیل دی جاتی ہے بی جی پی کی طرف سے کہ دلی میں کرکٹ کا کہ انڈر ہوئی انڈر اندار انڈہ سینس اب 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 اپ ان کو بولنے کی آپ وہ نون ایکزیکیوٹیوٹیو تھے یہ آپ کی غلط فہمی ہے پہلی بات ان کو بار بار ہم لکھتے رہے بار بار ان کو لوگ بتاتے رہے کی دیکھیں یہاں پہ کرپشن کا دھندہ ہو رہا ہے کرکٹ میں آپ نے کلپ سیکریٹری اس کو یا ان سب جو بکیز ہوا کرتے تھے جن کے آپ ڈڈی سے پیسے دیتی ہے ان کو پروکسی لٹیگیشن کرنے کی وہ سب لوگ یہاں پر دلالی کرنے ہیں جیتلی صاحب نے دھیان نہیں دیا جیتلی صاحب ان لوگوں کو کیوں بچاتے رہے سب سے بڑی چیز یہ اور جو میں کہتا ہوں سات سے آٹھ سال میں جو پچھلے میں ایک بھی کرکٹر نہیں نکلا ہے اس کا ریزن بہت سمپل ہے جو کرکٹر اچھا ہے یا گریب کا بچہ ہے جو کھیل سکتا ہے کپل دیب گریب کا بچہ تھا وہ کسی ایسی کار سے نہیں نکلتا تھا اس بچے کو اب آپ ڈی ڈی سی میں انٹری نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو پیکیج ڈیل چاہیے پیکیج ڈیل کا بندہ ہو اگر انڈر فورٹین میں اس سال کا ریٹ یہ تھا اگر آپ کو کھلانا ہے تو آپ کی ساڑھے چار لاکھ سے دس لاکھ کی ایک پیکیج ڈیل ہوتی ہے بچے کو کتنا بول لی ہے شریعہ چلی لو تو جو بنے رہے ہیں کانگریس یہ کہہ رہی ہے سیدھا سوال جاری جنگل راج کی واپسی گڑگاؤں میں گنڈے پہ خوف جواب دوست سرکار دیکھئے آج رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پر کیسا ہو ہمارا گھر جو گھر سے بڑھ کر ہو سکون اور خوشی کے ساتھ ایک پہچان ہو پریزیڈنسی انفرا ہائٹس یمونہ ایکسپریس وے پر لے کر آئے ہیں ایک پریمیم پروڈیکٹ پریزیڈنسی ہائٹس 100% FDI پروڈیکٹ adjacent to F1 بدھ انٹرنیشنل سرکٹ کنسٹرکشن is in full swing پریزیڈنسی انفرا ہائٹس مو لائف مو سٹائل کارتی گھرپل کھرینک 375 مغرچی نگر میں نیوٹریشنل بیٹیکشن ورد روپیس 20,000 in 2000 ہائی مائی دیمیس ڈاکٹر کارتی چھڈا ایک سپریمنٹ ایکسپرٹ ہم نیوٹریشنل دیفیشنسی کا پتہ دکھا کے گھرپل سپریمنٹ دوارا فیٹنس کو مینٹین کرتے ہیں وہ کسی بھی بیماری کو جل سے جلٹی کرنے میں مذہب کرتے ہیں روپ منٹرہ آئیرویدک فیس کریم اس میں ہیں 12 خاص آئیرویدک جڑی بوٹیوں کا سنتولت مشرن یہ چہرے کی توجہ میں سما کر اسے اندر سے نکھارے اور اندر سے سٹرونگ بنائے تاکہ چہرہ رہے روشن اور اندر سے ہو پوشن روپ منٹرہ آئیرویدک فیس کریم اور فیس واش یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیرویدک اوشیدی ہے روپ منٹرہ آئیرویدک فیس کریم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیرویدک اوشیدی ہے ڈی ڈی سی اے جانچ آئیوگ پر گھواسان بی جے پی کی دلیل ڈلی سرکار نہیں بنا سکتی آئیوگ لیکن جانچ آئیوگ نے شروع کیا کام کے جیوال کے سمتھر میں آئے کارجو سانگی ریپورٹ میں جیٹلی کو کلین چٹ پر بولے سی سو دیا جانچ سے کیوں گھبرا رہے ہیں جیٹلی اب تک نہیں ملی کلین چٹ کیرتی کا بیان بی جے پی نے مجھ پر لگائے غلط آرو کانگریس کے مقفتر میں چھپی غلطی پر کنٹنٹ سمپادک کو ہٹایا گیا سونیا اور نہرو پر اٹھائے تھے سوال سمپادک سنجے نیروپم نے غلطی پر مانگی مافی گڑگاؤں میں اغوا ہوئی لڑکی برامت پریچیتوں نے ہی کیا تھا آرو پی اب تک پولیس گرف سے باہر تو کیا گھوٹالے کی جانس سے بھاگ رہے ہیں ارون جیٹلی یہ ہے ہمارا آج کا سیدھا سوال لیکن ان میں کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے حالانکہ ابھی جانت شروع ہوئی ہے لیکن جس طرح سے جیٹلی کے جن دن پر بی جے پی نے انہیں کلین چٹ دینے کی جلدبازی دکھائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ کیا کھیلوں میں ہو رہے بھرسٹا چار کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کی سب سے بڑی بیعث میں اٹھائیں گے اسی سے جڑا سیدھا سوال تو آپ نے یہ پوری ریپورٹ دیکھی اور ہمارا آج کا سیدھا سوال بلکل صاف ہے ہمارا سوال ہے کہ کیا گھوٹالے کی جانت سے بھاگ رہے ہیں ارون جیٹلی بڑا سوال آج کا سب سے اہم سوال اس کے علاوہ کئی اور اہم سوال جن پر آج ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں گے کیا ڈی ڈی سی اے جانت پر آپ سرکار جھوٹ بول رہی ہے جیسا کی بی جے پی کا عروف ہے کیا کیجری جانچ ریپورٹ میں کلین چٹ کو بی جے پی کا جھوٹ بتاتے ہوئے ڈلی کے اپمکھی منطری نے جیٹلی پر کئی سوال داگ دیئے سیسودیا نے کہا کہ ابھی تو جانچ شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کلین چٹ کا ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہا کلین چٹ ملی ہے کس چیز میں کلین چٹ ملی ہے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کی سولہ ہزار روپے پرتی دن کے لیپ ٹاپ نہیں دیئے گئے تھے کرائے پہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کی جو بجٹ تھا وہ چوبیس کروڑ سے ایک سو چودہ کروڑ روپے نہیں پہنچا تھا کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کی سیلیکشن میں فرجی وارہ نہیں ہوتا تھا کیا وہ لوگ یہ کہنے لگ رہے ہیں کلین چٹ کے پہروکار کہ اب اب سے پہلے ڈی ڈی سی اے میں اسکول اور کالیجز کے ہونہا چھاتروں کو کھل کے موقع ملا ہے وہیں جیٹلی سے مافی کی مانگ کو لے کر بی جے پی اور دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے بیچ تناتنی اور بڑھ گئی کیجریوال نے بہت تلخ بھاشا میں ٹوٹ کیا کہ بی جے پی ان سے مافی کی بھیخ مانگ رہی ہے لیکن وہ یہ بھیخ کتا ہی نہیں دیں گے کیجریوال کے سٹویٹ کے بعد بی جے پی کے نیتاؤں کی بھاشا کی مریادہ بھی ٹوٹ گئی دو ہزار پندرہ کا اگر سب سے نمبر بنفتی کوئی جھونٹا ہے تو وہ کیجریوال ہیں بھرستچا اور کیجریوال دو چیزوں کے پریائے کیجریوال بن گئے ہیں دلی کی جنتہ سے مافی تو ان کو مانگنی پڑے گی پروپگنڈا سے پرتشتہ پرات کرنے کی اگر کوئی ہوڑ میں ہے تو ان کا نام ہے ارویند کیجریوال ڈلی سرکار کی رپورٹ میں ڈی ڈی سی اے کی کئی گڑھ بڑیاں سامنے آئی ہیں نمسکار میں ہوں سمیر عباس سیدھا سوال میں آپ کا سواگت ہے ڈلی سرکار نے جیٹلی کو کلین چٹ دیے جانے والے بیانوں کو بی جے پی کا بڑا جھوٹ آج خرار دیا ہے ڈلی کے مکہ منطری کیجریوال نے ٹویٹ کیا کہ بی جے پی مافی کے لیے ان سے بھیک مانگ رہی ہے جواب میں بی جے پی نے کیجریوال کو سال کا سب سے بڑا جھوٹا خرار دیا ادھر جیٹلی کے جنم دن پر بدھائی کے بہانے ایک پار پھر بی جے پی کی کرکری بنے کیرتی آزاد نے ڈی ڈی سی اے کے بھرشتہ چار کا مدہ پھر اٹھا دیا ویت منطری ارون جیٹلی کے 63 میں جنم دن پر انہیں بدھائیاں کم نصیحتیں زیادہ ملیں سبہ سبہ کیرتی آزاد نے پریس کانفرینس کر کے جیٹلی کو جنم دن کی بدھائی کے ساتھ ساتھ چنوٹی دے ڈالی تو دلی کے اپمکھی منطری نے بی جے پی پر آروپ لگایا کہ پارٹی جیٹلی کو کلین چٹ دینے کی جلدی میں ہے اور جیٹلی دراصل جانچ سے بھاگ رہے ہیں میرے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اُس سمیہ کے عدیقش کے سامنے میں لاتا رہا لیکن اُس کا کوئی سنا نہیں کسی نے میں چنوٹی دیتا ہوں آج اس پریس کانفرینس کے مادیم سے کہ چلیے میرے ساتھ ان کمپنیوں کے جن کا میں نے نام لیا ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کا کام کیا کیا ہے کہاں پر کیا ہے دوسرا یہ کہ ان کا اتا پتا مجھے آپ بتا دیں جیٹلی جی کمیشن سے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں